ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر کانپور سے آپ کو ہم بتاتے ہیں روک کے باوجود بجرنگل کارکرتاؤں نے پتلا فوکا ہے تو کانپور سے فلحال یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا دیں شہاں پر پولس کی موجودگی میں کارکرتاؤں نے پتلا فوکا ہے تو پولس کی موجودگی میں کارکرتاؤں نے پتلا فوکا ہے فلحال یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور روک کے باوجود کارکرتاؤں نے پتلا فوکا ہے تو کانپور سے فلحال یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا دیں شوہاں پر روک کے باوجود پتلا فوکا کیا ہے ادھیکاری کو شاندے پون طریقے سے گیاپند دینے کی انہومتی تھی لیکن پولس کی موجودگی میں ہی پتلا بھی پھوکا گیا ہے کانپور سے خبر ہے روک کے باوجود پتلا فوکے جانے کی بات سامنے آ رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پولس کی موجودگی میں کارکرتاؤں نے پتلا فوکا ہے اور فلحال یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا دیں ایڈی جی لائن آرڈر نے پردیش بھر میں جلوس پر روک لگائی تھی تو ایڈی جی لائن آرڈر کی عور سے پردیش بھر میں جلوس پر روک لگائی گئی تھی فلحال یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں شوہاں پر آپ کو بتا دیں کہ پتلا فوکا گیا ہے کانپور سے ہے یہ بڑی خبر روک کے باوجود برجنگل کارکرتاؤں نے پتلا فوکا ہے تو روک کے باوجود بجرنگ دلتی کارکرتاؤں کی اور سے پتلا پھوکا گیا پولس کی موجودگی میں کارکرتاؤں نے پتلا پھوکا ہے پولس کی موجودگی میں ہی کارکرتاؤں نے پتلا پھوکا ہے یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کانپور سے بڑی خبر جوہاں پر کانپور سے خبر ہے روک کے باوجود بجرنگ دلتی کارکرتاؤں نے پتلا پھوکا ہے اور یہ بڑی خبر EDC Law & Order نے پردیش بھر میں جلوس پر روک لگا دی تھی لیکن پتلا پھوکے جوہانے کی بات سامنے آ رہی ہے کانپور سے خبر ہے ادھکاری کو شانتی پون تریقے سے گیاپن دینے کی ہی انومتی تھی لیکن یہاں پر پتلا بھی پھوکا گیا ہے کانپور سے بڑی خبر اور نکل شوہان ہمارے ساتھ ہمارے ساماتہ جھوڑ چکے نکل روک کے باوجود یہاں پر بجرنگ دل کی کارکرتاؤں پھوکے اور سے پتلا پھوکا گیا ہے فلحال بتایا جو رہا ہے کہ صرف گیاپن دینے کی انومتی تھی لیکن بابجود اس کے کارکرتاؤں ناراض تھی اور پتلا پھوکا ہے نکل آوازاری ہے اب تک نکل آدھکاریوں کو صرف شانتی پون تریقے سے گیاپن دینے کی انومتی تھی کی گیاپن دے سکتے ہیں لیکن بابجود اس کے کارکرتاؤں جو ہیں وہ گستے میں تھے اور انہوں نے پتلا بھی پھوکا یہاں پر جی بلکل آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح سے راجستان میں جو ادھاپور کے علاقے ادھاپور میں جس طرح کی گھٹنا تالیبانی گھٹنا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ادھا پردیس میں بھی جگہ جگہ حال جگہ یوپی پولیس کو الیٹ کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ادھا پردیس کے ڈیجی لیان آرڈر پرسان کمار نے یہ بھی آدیس دیا تھا کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی جلوس کسی بھی طرح کا کوئی بھی تدرسن کسی بھی طرح کا پتلا دہن نہیں کیا جائے گا لیکن کانپور میں جو دیکھنے کو ملی کانپور کو جانے علاقے میں کارکارتا ہونے بھاری پولیس کے بیش میں ہی انہوں نے اس پتلا بھوکا اس کو باوجود رہنم یہ ویروت دکھانا ہونے کوشش کری کہ تیس طرح سے جو کٹنا ہوئی ہے سرے کٹنے پر بھجنگرے چارتا چھپ نہیں بیٹھیں گے بلکل تو کارکارتا چھپ نہیں بیٹھیں گے بتا جو رہا ہے لیکن فیلحال کیونکہ نکل ایڈی جی لائنڈ آرڈر کی بات کریں تو شانتی ویوستہ باہال رہے اس کے چلتے پوری پردیش پہ جلوس پر بھی روک لگا رکھی ہے اور پولیس کی موجودکی میں ہی اگر اس طرح سے کارکارتا برشنگ دل کے نیموں کو توڑیں گے تو آخر کام کیسے آگے پڑے کا کیا پولیس اور زیادہ صدرکتہ جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے بلکل اس طرح سے دیکھا ہے تو پولیس کی بھی کہیں نہ کہیں اس طرح سے جس طرح کا آدھیس ہوا ہے کہ پولیس کے آدھکاری آدھیس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کامپور پولیس کو بھی الیٹ ہونا چاہیے لیکن وہاں پر دیکھنے کو ملا کہ پولیس نے اپنی سامنے ایسی کو پتلا دین کے پریاس کیا گیا وہاں پتلا دین جلا گیا پولیس نے بھاری پور لگا رکھا گیا ہے بلکل بہت شکر نکھل آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ادھک اپ ڈیٹ ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو فلحال یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا دیں شوہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایڈی جی لائنڈ آرڈر نے پردیش بھر میجولوس پر رونک لگائی تھی اور جس کے باوجود کارکرتا یہاں پر پتلا پھوکے ہیں پولیس کی بوجودگی میں ہی پتلا پھوکے شانے کی بات سامنے آئی ہے